بسم اللہ الرحیم السلام علیکم میں ہوں جلیل خان کلاچی آمیر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین رات جلسہ ہوا خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کا بڑا زبرست طریقے سے جلسہ کیا گیا اختدام پذیر بھی ہو گیا خان صاحب زبان پر کجلے گئے جو باقی کارکنانیں وہ بھی محفوظ طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے بڑا زبرست قسم کا پاورشو تھا اس سے بڑا پاورشو کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے اگر بڑے پاورشو کی بات کی جائے تو پہلے بھی اس قسم کے جلسے اس قسم کے بڑے پاورشو پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آتے ہیں ایک اور بڑے جلسے کا اضافہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آ گیا لا تداد لوگ موجود تھے گھروں کے چھتوں پر روکر لوگ موجود تھے ایمار کے جو گلد و نوابیں جو درخت تھے وہاں پر بھی لوگ موجود تھے پول کے اوپر بہت سے لوگ موجود تھے لاتداد لوگ موجود تو ایک بڑا پاور شو بھی ہے وہ جو اسے کہا جا سکتا ہے ایونکہ بہت سے رکافٹیں ڈالیں گی بہت سے ڈکوی کے جانب سے گراؤن میں پانی چھوڑا گیا خان صاحب کی جو تقریر ہے وہ کسی ٹیلیویشن کے اوپر نہیں دکھائی گئی ایونکہ الیکٹرونک میڈیا کے اوپر بلکل پابندی تھی لیکن کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا اس چیز کو بڑی اب تو کہہ لیں جی کہ لوگ کافی ایڈورس ہو چکے ہیں ایونکہ الیکٹرونک میڈیا کی جو ریٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ ڈیجیٹل میڈیا کے مقابلے میرے خان میں اور جس طرح ایک جملہ کس نے کسی خوبصورت کرنے کہا تھا میرے خان میں عمر راز گوندل تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب جو الیکٹرونک میڈیا ہے وہ ایک جو دیکھ رہا ہے اگر آپ کوئی چیز الیکٹرونک میڈیا پر نہیں دکھاتے تو برے خال میں اس چیز کا کوئی اثر عوام پر نہیں پڑتا کیونکہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے دیجیٹل میڈیا عوام استعمال کرتی ہے تو دیجیٹل میڈیا پر سوشل میڈیا پر پابندی تو لگ نہیں سکتی لہذا خان صاحب کی مکمل تقدیم ان کے پوائنٹس ان کا بیانیا عوام تک پہنچ چکا اور عوام بھی وہاں پہ موجود تھی اب ہم آ جاتے ہیں پیسے کے لئے رات جو بھاری پڑی ہے وہ بہت سے حلکوں کے اوپر جو گزریا ہے گزشتا رات جو تقریر کی گئی تھی اس کی بنیاد کو دیکھا یا اس کے پاس منظر کو دیکھا جائے تو کافی بھاری پڑی خصوصا مریم نواز سیوہ کے اوپا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور بیانیا تو ہے نہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی خان صاحب نے تقریر کی ہے یعنی نوے میٹ خان صاحب جو ہیں وہ بولتے رہے انہوں نے نوے میٹ کی تقریر میں ایک مرتبہ بھی مریم نواز سیوہ کا نام نہیں لیا جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو مریم نواز سیوہ مختلف تقریریں کرتی ہیں جلسے جلوس کرتی ہیں تو وہ علف سے لے کر یہ تک جب سے ان کی تقریر شروع ہوتی ہے جب سے اس تقریر کا اختنام ہوتا ہے تو خان صاحب عمران خان صاحب کا سے صرف ایک لفظ عمران خان لے گیا جائے یعنی اس پر پابندی لگا دی جائے کہ آپ یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتی ایک حال میں ہو سکتا ہے کہ وہ تقریر بھی نہ کر سکے کیونکہ جس قسم کی صورتحال اب وہ بن چکی ہے تو ان کے زبان پر یہ رٹا ہو جائے جبکہ رات خان صاحب نے جو نوے میٹ کے تقریر کی ہے اس میں کہیں بھی مریم نواز سیوہ کا ذکر نہیں کیا شاید وہ مریم نواز سیوہ کوئی ارلیمنٹ سمجھتے ہیں غیر ضرور نہیں سمجھتے ہیں اور جو بھی وجہ ہے اس میں کہیں ذکر مریم نواز سیوہ کا نہیں آیا اسی دوران میں آپ کو ایک اور خبر بھی بتا دیتا ہوں بیسکلی رابطہ ہوا ہے لندن اور وزیراعظم ہاؤس کے درمیان یہ رابطہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے کوئی نیا رابطہ نہیں ہے تمہارے لئے یہ رابطہ ایک اور وجہ سے ہوا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جلسے کا ایک کہہ لیجے کشور غور تھا اس میں جو باقی خبریں دی وہ ساری دب کرے گئی تھی لیکن یہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل کے بلاغ میں میں آپ کے ساتھ یہ عرض کی تھی کہ صدر نے بیسکلی جو خط لکھا ہے وزیراعظم کو اس خط میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ توہین عدالت اور قانونی پچیرگیوں سے جو مزید ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ الیکشن کمیشن سے جو آپ کے مہتاعت ادارے ہیں ان کو کہیں کہ وہ الیکشن کمیشن سے تعاون کرے کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ادارے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں جس کی بنیاد پر الیکشن ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے یعنی مزارت انداخلہ خزانہ دفاع یہ سارے چیزیں میں بتا چکا آپ کو یہ سارے چیزیں یہ سارے ادارے تعاون نہیں کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تو اسی وجہ سے پھر جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے فوج کا یعنی جو ریاست کا ہیڈ ہوتا ہے جو ہمارا صدر ہے صدر عارف علیہ صاحب انہوں نے ساتھ رکھا تھا وزیراعظم ہاؤس کو وزیراعظم صاحب کو خود یعنی کہ آپ اپنے محتاط اداروں کو یہ کہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کرے تو اس کے جواب میں یعنی رابط وہ لندن سے فور ہوا رابطہ ہوا وزیراعظم ہاؤس کے دریمان اور رابطہ اسی وجہ سے ہوا کہ جو خط آیا ہے اس کا محصر جواب دیا جائے اور یعنی اس پھر میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں آزم نظیر طارد اور باقی سینئر جو رہنبا ہے وہ بھی اس میں موجود تھے اب یہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک محصر جواب دیا جائے گا اور جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں گے اچھا حقائق کون سے ہیں ابھی تک مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کون سے حقائق قوم کے سامنے رکھے گئے اور کون سا محصر جواب دے گے اس قسم کے صورتہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نواز صرف پاکستان آئی تھی تو اس وقت پہ یہی کہا گیا تھا کہ ایک بیانیاں بنایا جائے گا حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں گے اور محصر جواب دیا جائے گا لیکن ہمیں کوئی نئی چیز نہیں ملی تھی وہی پہلے والا جو ایجنڈا تھا وہی پہلے والی جو باتیں تھی وہ ہمیں ملی تھی کیونکہ ان کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے جس طرح خان صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا ایجنڈا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے یہ اسی پر کام کرتے ہیں ان کا صرف کام صرف فوکس خان صاحب پر ہے اس کو دبانا ہے اس کو ناہل کرنا ہے اس کی جماعت کے اوپر پابندی لگانی ہے دہشتگار ڈیکلیئر کرنا ہے یہ بارہا مریم نواز سے واقعہ بھی چکی ہے اور ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے اور اسی وجہ سے خان صاحب نے یہ بارہا یہ بتایا ہوا کہ ان کا ایجنڈا ایجنڈا ہے تو بارہا اس ایجنڈے کے ساتھ بھی ایک اور ریلیونٹ جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ حسان نیازی آپ جانتے ہوگے ان کے اوپر بے شمار مقدمات ہیں حالانکہ وہ خود ایک اچھے وکیل ہیں انہیں اسلامباز سے اپنی زمانت لی اور اس سے پہلے بلوجستان سے زمانت لی اور بھی زمانتیں وہ کڑا چکے ہیں رات ایک مرتبہ پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا اچھا گرفتار کس نے کیا گرفتار کیا کوئٹا پولیس نے اور کس وجہ سے کیا اب وجہ سنیں آپ کو سمجھ جائے گی یعنی اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ ان کی ویسے نقص امن کا خطرہ تھا یعنی یہ دیاستان کے پاس اختیار ہوتا ہے اگر کسی شخص کی وجہ سے یعنی امن امان کا خطرہ ہو صورتحال اس قسم کی بگڑ سکتی ہو تو پھر اس بندے کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسان نیازی کا ملجستان سے کیا تعلق ہے کیونکہ کوئٹا پولیس نے ان کو گرفتار کیا حسان نیازی کی وجہ سے کوئٹا میں کون سے امن امان خراب ہو سکتا ہے حسان نیازی آخری مرتبہ کوئٹا کب گئے تھے ان کا آنا جانا کب کیا ہوتا ہے اس میں کوئٹا میں بلجستان میں یہ والا جملہ بھی میں بارہا دھوراتا رہتا ہوں خان صاحب کا کہ یہ لوگ زیادہ پڑھے لکے لئے ہیں اور کم از کم اللہ کی بندے کم از کم لوجک تو بنائنا یعنی جس بندے کی وجہ سے جس شخص کی وجہ سے نقص امن کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے امن امان خراب ہو سکتا ہے اس کا تعلق نہیں ہے کوئٹا سے اس کا تعلق نہیں ہے بلجستان سے اور کم از کم اس پر مقدمہ پنجاب میں تو درج کرتے نا تاکہ پھر بھی کوئی لوجک تو بنتی لیکن وہ خان صاحب کی بات پھر مجھے یاد آ جاتی ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے کم ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے اور دوسری ان میں تھوڑی سی عقل بھی کم ہے ابھی ہم تھوڑا سا اور سیٹ پر نکل گئے بیسیکل میں بات کر رہا تھا کہ ون پوئنٹ ایجنڈا کی جو کل سے وزارت داخلہ نے ایک مراصلہ جاری گیا ہے کس کو آزاد کشمیر کی حکومت کو اور گلگت بلتستان کی حکومت کو اس مراصلے میں کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں گلگت بلتستان اور کشمیر کے پولیس اہلکاروں کو دیگر سنوں میں لے جانے پر پابندی آئے گا صحیح ہو گیا وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے چیف سیکٹریز اور آئی جیز کو مراصلہ بھیجبہ دیا گیا صحیح ہو گیا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو دیگر سبوں میں لے جانے پر پابندی آئے ہو گی حضورہ والا آپ نے سیکیورٹی خان صاحب سے تو واپس لے لی اب جو وجودہ وزیر اعلیٰ ہیں جنہیں حضورہ اعلیٰ ہیں آزاد کشمیر میں کس کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اب ان لوگوں کو خدسائج یہ ہے کہ اب ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ آزاد کشمیر کی ہو یا پھر گلگت بلتستان کی ہو اس سیکیورٹی جو ہے اس کی وجہ سے یہ محفوظ نہ ہو جائے حالانکہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی دی وہ سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی لیکن پھر بھی کہہ لیجئے کہ وہ ان کا وہ دل نہیں بھرا یعنی ان سیکیورٹی اس کو استعمال کر کے خان صاحب کو کسی طریقے سے محفوظ نہ کیا جائے لیکن ان اکل کو اندو کو یہ سمجھ نہیں آتی زمان پارک میں اب اپریشن ریسنٹلی جو ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے وہاں پولیس تھی نہیں وہاں کارکنان تھے جو وہ اپنے قائد کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو دینا نہیں چاہتے ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کے کارکنان جو ہیں وہ بہت سے موجود ہیں اور بہت سے ایسے جیالے بھی موجود ہیں جو جان نچھاور کر سکتے ہیں جو گاڑیوں کے آگے لیٹ سکتے ہیں یہ ان کے خان صاحب نے کل خود کہا ہے کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا کچھ نوجوان ایسے بھی تھے جو گاڑی کے سامنے لیٹ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے تو ان کو میرے خانے میں پاکستانی یا موجودہ حکومت کی سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم آجاتے ہیں آئی ایم ایف نے ایک اور بات کی ہے ایکسپریس نیوز کی خبر ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کو مہنگائی کی شرع نمو کی کمی اور ذرہ مبادلہ کی ضرورت جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے پھلکل ٹھیک ہے آئی ایم ایف پاکستان سے معاشی اصلاحات پر عمل درامت کرنا چاہتا ہے پاکستان معاشی اصلاحات پر عمل درامت کر کے اعتماد بحال کر سکتا ہے یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے یقیناً ذریعی سی بات ہے آپ کو جو اپنے اخراجات ہیں وہ کم کرنے پڑے گے ادر ویس آپ کو چھے ارب ڈالر کے لیے ناکی لکیریں بھی نکالنا پڑے گی اور چھے ارب ڈالر آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ آپ نے جو پاکستان کا حل کر دیا ہے وہ نہ صرف ہمیں نہیں پتا پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ کر دیا ہے تو ناظرین یہ آج کی خبریں تھی اور مزید اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ میں تک پہنچتی ہے انشاءاللہ بروقت آپ تک میں پہنچاؤں گا ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ